اسلام علیکم میں جس گلی سے جا رہا ہوں یہ اوپر سے میں مزید سے آیا اور یہ گلی جو ہے نا یہ یہاں میرا بچپن گزرا ہے ان گلیوں میں ہم چلتے پھرتے تھے کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے جناب علی یہ کوہل میں پانی لانے کے لیے جاتے تھے پھر جنگل سے جب ہم لکڑی لاتے تھے یا پھر آٹا پیچھنے کے لیے دیسی چکی ہوا کرتی ہے نا دیسی چکی کے لیے ہم اناج لے کے جاتے تھے آٹا پیچھنے کے لیے تو یہ ہی گلی ہوا کرتی تھے یہ ہی روٹ ہے گاؤں کا تھوڑا سیک نظارہ یہاں پر سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا چلو کاشتکاری کا ٹائم ہے نا کاشتکاری تو ہو چکی ابھی سرویاں ختم ہے تو دیکھیں یہاں پر انہوں نے اس پورے کھیت میں آلو کی کاشت کی ہے تو بس دیکھتے جائیں مجھے یہاں کے ایک ایک پتھر سے محبت ہے تو یہاں میرا بچپن گزرا ہے اور یہ جو رشکہ ہے گاس کا یہ کھیت یہ بھی ہمارا ہے اور اللہ آپ کا بلا کریں اس کے ساتھ جو ہے دوسرا کھیت یہ جو ہے یہ والا کھیت یہ بھی ہمارا ہے تو ہم اپنے گھر کی طرف چل رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کو ویوز بھی دکھاتا جاؤں ویوز بھی دیکھتے جائیں ویوز بھی دیکھتے جائیں آپ اچھا ہم جناب علی چل رہے ہیں سیدھا ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گاؤں کی خوبصورتی یہ پانی اس پانی میں ہم مو لگا کے پیتے ہیں یہ پانی اس طرح ہاتھ سے جناب علی ہم پیتے ہیں یہ صاف سترا پانی ہے نیچرلی تو ابھی ہم آ رہے ہیں ہمارے گھر کی طرف تو ابھی میں مسجد سے آ رہا ہوں میرا بچپن گزرا ہے اس درخت کے اوپر میں کتنی بار چڑھ چکا ہوں اب یہ درخت بھی بڑھا ہو چکا ہے ظاہر سی بات ہے میں بڑھا ہوا ہوں درخت بھی تو بڑھا ہوگا اب یہاں سے ہم ٹرنڈ کریں گے ہمارے گھر کی طرف یہ آگے جو درخت یہ یہ زمین یہ سب ہماری ہے گھر کی طرف ہے یہ ہمارا گھر آگے آ رہا ہے تو اس سے پہلے جناب علی میں جاؤں گا ادھر آئے افسوس اب مجھے کون پکارے گا بیٹا کہکے اب میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں رہا بہت لمبی علالت کے بعد بیماری کے بعد میری والدہ کوچ کر گئی اللہ مغفرت فرمائیں آج تیسرا دن ہے یہ میری والدہ کا مزار ہے یہ میری والدہ محترمہ کی آرامگاہ ہے مجھے ہر بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے مجھے شدید محبت تھی میری دوست تھی میری ماں میں اپنی ماں سے مزاک بھی کرتا تھا بیماری کے شدید ترین عالم میں حالانگی پیرالائز تھی ایک ہاتھ تھوڑا کام کرتا تھا اس ایک ہاتھ سے میرے امی مجھے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتی تھی آج تیسرا دن ہے میرے امی یہاں پر آرام فرما رہی ہے جو بھی دوست میں اس ویڈیو کو دیکھے گا ان سے گزارش ہے کہ میرے والدہ کی مغفرت کے لئے دعا کیجئے گا اللہم صلی اللہ محمد اچھا یہ جو خیت نظر آرہے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں تو یہ سب اپنا یہاں میرا بچپن گزرا ہے ادھر یہ اکھروٹ کے درخت ہیں تو یہ آگے بھی اکھروٹ کی درخت ہے یہ بھی اکھروٹ کی درخت ہے ہمارے یہ لمبہ درخبانی کا ہے یہ شیطوت کا ہے ادھر کوئی گاڑی آئے میرے خیال میں فاتحہ کے لئے دور سے لوگ آئے ہیں پہ ادھر پہ آرہے ہیں لوگ جو ہیں بہت دور سے آرہے ہیں تو یہ دیکھیں کھیت ادھر آرہے ہیں نیچے وہ بھی ہمارے سب آگے گھر ہے ابھی کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں گھر پہ فاتحہ کے لئے تو میں اندر جانا چاہوں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ